بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فیملی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور عید کی تیاریوں میں لگے ہوں گے تو کیوں نہ آپ کے لئے کوئی آسان سی ایزی سی اچھی سی ریسپی دی جائے جو آپ آرام سے بنا سکیں اور اپنے عید کے مزے بھی لے سکیں تو آج ہم بنا رہے ہیں ڈرامن سٹیک تو ہمارے ساتھ رائے کا بہت ایزی اور مزے والی ریسپی ہے اور کرسپی بننے والی ہے اور چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا میری اس ویڈیو کو جیسے اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو تو اب ہم کرتے ہیں ان کو بنانے کی تیاری تو اس کے لئے ہمیں لیک پیس ہم نے ان کو عبال لیا آلو کے ساتھ میں نے عبال لیا تھا ساتھ لیک پیس ہیں اس کے تو اور ان کو عبال کے ہم اس کے بلکل اتنا پکا لینا ہے کہ یہ نرم ہو جائے بلکل ٹھیک ہے نا اب اس میں ہم یہ اس کو چکن کو ہم نے بلکل رشے میں کر لیا ہے میش کر لینا ہے ہم نے آلو کو بھی ہم نے میش کرنا ہے اور ان کو مک کرنا ہے اور یہ سٹک ہے ان کو بھی آپ کو سمال کے رکھنا ہے انہی کے ساتھ ہی ریسپی بننے والی ہے اور جو اس میں ڈلنے والا ہے بہت مزے کا بننے والا ہے یہ آپ بنائیں گے اور کھائیں گے مجھے ضرور یاد کریں گے انشاءاللہ کیونکہ یہ بہت ایزی اور آسان ریسپی ہے اور بہت جھٹ پٹ بننے والی ہے اس میں آپ بچوں کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں وہ بچے بھی آپ کی بہت مزے سے کریں گے یہ بنانے میں یہ مسالیں جو آپ سب گھر میں ہوتے ہیں آلو چکن یہ سب آپ کے گھر میں ہوتا ہے تو آپ ایزی لی بنا سکتے ہیں کوئی آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے باہر جانا ہے تو یہ بہت مزے کے بننے والے ہیں تو ضرور ٹرائی کرئے گا ایت کی سپیشل ریسپی ہے یہ اور بہت ایزی ہے تو یہ سب چیزیں اس میں مکس کر لیں آپ چکن اور آلو میں نے میش کر کے مکس کر لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے سپائس تو وہ سپائس میں کیا ہے تو میرے ساتھ رہیے اور ویڈیو کو فل واج کریے گا اس کے بالکل نہیں کیجئے گا ورنہ پھر کہیں گے کہ یہ تو تھا ہی نہیں اس میں تو میں نے سب کچھ ڈالا ہے اور سب اور سے دیکھنے والے ہیں اس ریسپی کو سیئے نہ اور مجھے ضرور بتائیے گا کومنٹس کر کے آپ کی ریسپی کیسی لگی نمک جائے گا اس میں حضرت زائی کا لال مرش پارڈر ون ٹی سپون گرم مسالہ پارڈر ون ٹی سپون کٹی لال مرش ون ٹی سپون کالے مرش ون ٹی سپون اور لسن ادھر کا پارڈر ون ٹی سپون تو یہ دھیان میں رکھی گا پارڈر ہم نے ڈالنا ہے ہمیں پیسٹ وغیرہ نہیں ڈالنا اس کا فریور بہت مزے کا آتا ہے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اس کی اور اس کو کریں گے ہم اچھے سے میکس ہینڈ کو اچھے سے واش کر لیے گا کیونکہ صحت کا بھی رکھنا ہے ہمیں خیال تو اس کو اچھے سے میکس کر رہیے گا کیونکہ سارے سپائس اچھے سے میکس ہو جائیں اور یہ بہت کرسپی سا یمی سا بننے والا ہے جو بچے بہت شاک سکھائیں گے اور بڑے بھی بہت شاک سکھانے والے ہیں اس ریسیوی کو یہ خاص میں نے عید کے لیے آپ کے لیے بنایا ہے آپ ویسے بھی شام میں چائے کے ساتھ یہ سنیک لے سکتے ہیں بہت مزے کا ہوتا ہے یہ اب جو بھی اس کو شیپ دینا چاہیں گے آسانی سے یہ لے گا بہت شریف ہوتا ہے اور بچے بھی آرام سے اس کو بنا سکتے ہیں دیکھیں کتنے مزے سے یہ اپنے اس میں آرہا ہے پرم میں اب یہ دیکھیں اس کو ہم ہلکہ سا دبا دبا کے اس کو بنائیں گے تاکہ یہ آئل میں جا کے کھلینا اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے اس پر بریڈ کرمز لگیں گے بریڈ کرمز میں نے بنایا گھر میں آپ بھی بنا سکتے ہیں ایزیلی آرام سے کنارے جو ہمارے بچ جاتے ہیں ہم کوئی ریسیپی اگر بنا آتے ہیں تو اس کی کنارے آپ رکھ دیں ڈرائی کر لیں اور اس کو بلینڈ کے نام ہے چوپر کر لیں باریک بالکل پارڈر کی طرح اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت شیپ بن رہی ہے میں بھی آپ کو آگے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست اور اسی طریقے سے آپ اس کو فریزر کر سکتے ہیں آسانی سے ایک مہینے آرام سے آپ رکھ سکتے ہیں اپنے فریزر میں یہ دیکھیں یہ بن گئے اور یہ بہت اب بھی اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں سوچے فرائی ہونے کے بعد جب ہم اسے کھائیں گے تو کتنے مزے کے لگنے والے ہیں تو اس کو آپ فریزر کر دیں جب گیسٹ آئے ہیں آپ کے فڈا بھڑ آپ نے گرم گرم آئل کرنا اور اس کو فرائی کر لینا اور بہت انجوائے کر کے کھا لینا ہے اور مجھے امید ہے آپ ریسیپی دیکھتے فوراں ٹرائی کرنے والے ہیں اس ریسیپی کو تو ضرور بنائیے گا اور اپنی سسٹر کو دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اور کومنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگنے والی ہے اور شیئر بھی کریے گا میری ویڈیو کو تاکہ اور لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی جائیے چینل سبسکرائب کر آئیے لائک شیئر اور کومنٹس کونہ نہ بھولیے گا یہ ہو رہے ہیں فرائی اس کو ٹرن کر کر اس کو فرائی کر لیں پانچ منٹ میں یہ فرائی ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر آپ اس کو کور بھی کریں تاکہ یہ کرسپی اور اچھا سا کلر آجائے اس میں تو اسی طریقے سے یہ فرائی ہو گئے یہ ہم نکال لیں گے اب اس کے بعد ہم دوسرا ڈالیں گے کیونکہ جتنے پیسی اس کڑھائی میں آ سکتے تھے میں نے ڈال دیئے چار اور باقی کے تین جو ہے میں اب ڈالوں گی اور ریسیپی کو ڈبل تبل جتنا آپ کو جتنے لوگوں کے لئے بنانا ہے وہ کر سکتے ہیں اور چیزیں یہی رہیں گی بس ان کو ڈبل تبل کرتے رہیے گا اس کو ہم تھوڑی در کی نہیں کور کریں گے کلر دینے کی نہیں اچھا سا اور یہ ریسٹورنٹ سٹائل ہیں بڑا زبدست لگتے ہیں یہ ریسیپی ٹرائی ضرور کریے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ایک سائیڈ ہو گیا ہے اب اس کو ہم پلٹیں گے تھوڑا تاکہ دوسرے سائٹ سے بھی اچھا سا کلر آجا ہے اور جب یہ فرائی ہو رہے ہیں میرے بچے تو فوراں سے کہتے ہیں ماما بس جلدی سے دیتے ہیں گرم گرم تو میں نے کہا بس یہ ریڈی ہوتے ہیں پھر میں آپ کو دیتی ہوں کیونکہ یہ بچے فوراں سے آپ دیکھیں گے جب آپ بنائیں گے تب ہی بچوں کو بھوک لگنا شروع ہو جائے گی جو کہتے ہیں ہمیں یہ نہیں کھانا ہمیں وہ نہیں کھانا تو آپ بس یہ ریڈی کریں فوراں سے اور بچوں کو دیں تو یہ بچے روز مانگنے والے ہیں آپ سے تو آپ بہت سارے بنا کے فریس کر دیئے گا تاکہ بچوں کو اسکول کے لنج باکس میں بھی دے سکتے ہیں اور عید پہ تو یہ بیسٹ ہے عید کے لیے بہت بیسٹ رہی ہے آپ شیر خورمہ بناتے ہیں اور چیزیں بناتے ہیں چھولے چنے چاٹ وغیرہ کباب کچوریاں اس کے ساتھ اگر آپ یہ رکھیں گے تو میرا دعویٰ ہے لوگ یہ کھائیں گے کچوریاں شیر خورمہ سب چھوڑ دیں گے یہ ہو گیا فرائے 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 تو مجھے تو ان کو دیکھ کے لگ رہے ہی یہ بھوک اور آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ بھی بتائیے گا یہ ہو گیا ریڈی انکو ہم چلی گالک سوس کے ساتھ اس کو سرف کریں گے اور بہت انجائے لے لے کہ ہم کھانے والے ہیں اس ریسیپی کو آپ بھی جلدی جائیے کچن میں اور فوراں سے ریسیپی بنائیے اور مجھے ضرور بتائیے ایڈوانس میں سب کو عید مبارک اپنی خوشیوں میں ہمیں بھی یاد رکھے گا اور دعاوں میں بھی تو اسی کے ساتھ اپنی سسٹر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی